ہلو ویئرز ویلکم ٹو جاپ سوالا تو ویئرز ہم نے آج جو ٹوپک سیلیک کی ہے وہ ہے کہ وہ کون سی دس چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے سی وی میں کرنے چاہیے تو چلیئے آج ہم بات کرتے ہیں ان دس چیزوں پر ویئرز سی وی بہت ہی امپورٹنٹ آرٹ ہے یعنی کہ ریپیزنیشن آف ٹوٹلی یور کیریئر ہوتا ہے تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا ہمیں سی وی کے اندر لکھنا چاہیے اور کیا نہیں لکھنا چاہیے سب سے پہلا جو ہمارا ہے وہ کونٹیکٹ ہے تو اکثر ہوتا یہ کہ ہم سی وی تو بنا لیتے ہیں لیکن سی وی کے اندر ہم وہ پروفیشنل چیزیں نہیں ڈالتے مثال کے طور پر آپ کی پروفیشنل ای میل ڈیس ہو گئی یا اس کے علاوہ آپ کی پروفیشنل جو ہاؤس ایڈریس ہے وہ تو ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں اکثر کہ ہمیں اپنی پروفیشنل ساری چیزیں رکھنی ہیں سی وی کے اندر تو میں آپ کو سجیس کروں گا کونٹیکٹ کے حوالے سے کہ اپنا ریل کونٹیکٹ نمبر اور اس کے علاوہ ریل پروپر ایڈریس اور اس کے ساتھ ہی پروپر جو آپ کا اکاؤنٹ کے ساتھ ریل جو ای میل ہو وہ ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو سجیس کروں گا جس طرح سے آپ کو پروفائل ہے وہ کمپلیٹلی اگر ہو سی وی کے اندر تو وہ سب سے ہے اور بھی بہتر ہے نمبر دو پہ ہے وہ ہے ایمپلائیمنٹ ہسٹری یعنی کہ آپ نے اپنی جو ایمپلائیمنٹ ہسٹری ہے جو آپ سی وی دے رہے ہیں اس کے سی وی کے اندر وہی ہسٹری یا وہی ایکسپیرینس ڈالنا ہے جو آپ کی جوب سے منسلک ہو آپ کے مطلب ایڈوکیشن سے منسلک ہو ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایکسپیرینس ایسا ڈال دی اپنی سی وی کے اندر جو آپ کے مطلب ایڈوکیشن یا کوالیفکیشن کے برقس ہو یہ بہت ہی احتیاط کرنا ہے اس کے ساتھ نمبر تین ہے وہ ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن کوالیفکیشن تیک اپاوڈ اسکلس اور نولیج دیتیو ہاں ایڈوکیشن اور نولیج دیتیو ہاں ایڈوکیشن اور نولیج پر ڈال دی ہیں اپنی سی وی کے اندر اس کا بھی بہت ہی خیال رکھنا ہے نمبر چار پہ ہے ایکسپیرینس یعنی کہ آپ نے ایکسپیرینس وہ ایکسپیرینس ڈالنا ہے جو آپ کا لیٹڈ ہو آپ کے سی وی کے ساتھ ملتا جلتا ہو ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا ایکسپیرینس ڈال دیں جو آپ کی سی وی کو ٹوٹل ہی الٹا ریپیزن کر دیں اس کا بہت ہی خیال رکھنا ہے نمبر پانچ پہ چیز ہے وہ بی ہونیس ہونیس ایسphیل ہی رکھنا ہے جب آپ نے ایک سی وی دی ہوئی ہے تو ایکسپیرینس اور آپ کے ایسوکیشن کو دیکھ نیخ اس کے مطابق ہی کچھ سے نہیں کی جاتی ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو ہونیس پہ ہی ہی رہنا ہے نمبر چھے اگر ریفرنسز رکارڈ ہیں سی وی کے اندر تو آپ ڈال دیں لیکن وہ ریفرنسز ڈالنے ہیں جو آپ کا امپریشن اچھا دیں یعنی کہ آفٹر یور انٹرویو جب ان سے انکوائری کی جائے تو ریفرنسز میں آپ کا ایسا کانٹیک مجھائی ہے جو آپ کے بارے میں پراپر فیڈبیک کر سکیں یا پراپر وہ کانٹیک نمبر آپ کا وہ فون پکپ بغیرہ کریں تو یہ اس کا بہت ہی خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ نمبر ساتھ ہے وہ اسٹائلنگ یعنی کہ جنرل بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں فینسی فونڈ میں ہوتے ہیں فینسی ٹیبل سے رہے ہیں اور گرافکس فل ہوتی ہے آپ کی ان فینسی چیزوں سے ان سی وی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا فینسی جو آپ کا ہونا چاہیے جو ہونی چاہیے وہ ہے آپ کی کمپلیٹلی ڈیٹا ڈیٹا فینسی ہونے چاہیے ایک گرافکس یا ان چیزوں کا احتیاط رکھنا ہے اپنے سی وی کے اندر نمبر آر پہ ہے لینگویج یعنی کہ ایکٹیو لینگویج استعمال کرنی ہے اور پروپر لینگویج اس کے اندر ہو ریپیزنیشن جو آپ کی ہو وہ بہتر سے بہتر نمبر پہ ہو نمبر نائن پہ ہے لیاؤوٹ اچھے نمبر دوس اور لاس پہ جو ہے وہ ہے سپیلنگ این پانچویشن اوائید سپیلنگ مستیک یعنی کہ اگرین اپنے سی وی چیک کروائیں پروپیشنل لوگوں کو دکھائیں اپنی سی وی اور اس کے ساتھ ہی مددد تاکہ آپ آگے بہتر ریپیزنیشن ہو تو ہمارے خواہ سے یہ دس ساری چیزیں ہیں اپنی سی وی کے اندر جو آپ کو رکھنی ہے اور بہت ہی احتیاط کرنا ہے چیک یور سی وی ریفرنس اچھا ہو کانٹیکٹ پرپر نمبر سے ہو اس کے علاوہ آپ کی اونیسلی ساری چیزیں ہو ایکسپیرینس پرپر ہو ایڈوکیشن پرپر ہو آپ ان چیزوں کا احتیاط رکھیں گے اپنی سی وی کے اندر اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بودیو تینکیو